موسیقی 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 یہ میں کیا ہے؟ مطلب جو بھی یہ کیا کام کریں؟ اور جو دنیا میں ان کے لئے آواز روٹھائی ہے صرف انہوں نے روٹھائی سے پہلے کیسے نے روٹھائی ہے؟ اتنی نہیں جتنا آپ انہوں نے کیا اتنی نہیں پہلے ہوا دعنی آپ نے شاید ازول فکارلی بھٹو کو نہیں سنا آپ نے بینہ سیر بھٹو کی تقریب نہیں سنا جو انہوں نے آپ کیا وہ پہلے کبھی بھی نہیں مینے سناییست جو اب ہوا ہے وہ پہلے کبھی ہوا بھی نہیں تھا؟ مطلب جو ابھی ہوا ہے وہ پہلے کشمیریوں کے لیے اور دوسرا اور بس آپ دیکھتے جائیں آپ نے کہا بہت کام کیا آپ نے ساتھ کے لیے تھوڑے سیف میں نے کہا تھوڑے بتا رہی ہے جو ان کے کشمیریوں کے لیے دوسرا کام بتا رہے دوسرا کام آپ کو موتو مہین جو کر رہا ہے بس پہلو جو پیلٹ تھے انہوں نے کیا کیا ہے میں تو پہلو کی بات ہی نہیں کر رہی میں نے آپ سے سوال کیا آپ نے ووٹ کس کو دی آپ نے کہا پی ٹی کو جو بھی ہیں وہ عمران خان تو نہیں نا کرپٹ ہے باقی جنہوں نے بھی کیا جو بھی ہیں وہ کھے رہے ہیں پر وہ نہیں ہے اس ان کے باس کام نہیں ہے لیکن ان کا دل مطمئن ہے کیونکہ بھی کرپٹ نہیں اور دوسرا کسے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے وٹ کس کو دیا ہے اور جس کو بھی وٹ دیا اسے متفق ہے، متفق ہے، مطمئن ہے یہاں پر نہیں ہے السلام علیکم علیکم وٹ دیا تھا؟ جی اس کو پی ٹی کو پی ٹی کو مزا رہے ہے؟ بہت 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 یہ بہت مزا جو آ رہے ہیں بتائیں کہ مزا کیوں آ رہے ہیں مزا یہ آ رہا ہے کہ تبدیلی انہوں نے کہا تھا مران خان صاحب نے کہ تبدیلی آئے گی یہ تبدیلی آئی ہے کہ کاروبار کے حال ہاتی نہیں ہے قریب بندہ جو ہے وہ روٹی کھانے سے مدھور ہو گیا کاروبار ہے نہیں کاروبار ہوں گے تو خوشالی ہوئے گی کہ یہ کوئی چکن ہے تبدیلی کا یعنی آپ اپنے ووٹ سے مطمئن نہیں ہیں جی نہیں بلکل اس سے اچھا شیئر کو دے دیتے تو پھر کوئی حسنا آ جانا دا کہ ابھی نہیں ہوگا پچھتاوہ ہو رہا ہے جی بالکل ان کو پچھتاوہ ہو رہا ہے اور لوگوں سے بات کرتے جانتے پچھتاوہ ہو رہا ہے اسلام علیکم والیکم آپ نے ووٹ ڈالا تھا 2018 کیلیکشن میں جی مہم ڈالا تھا کس کو ڈالا تھا ہم نے مہم تبدیلی سرکار کو ڈالا تھا اچھا تبدیلی کو ڈالا تھا آ گئی نہیں تبدیلی تو نہیں آئی تو کیا آیا بس مہم ناومیدی آرہی ہے ناومیدی آرہی ہے ناومیدی آرہی ہے خوف بھی آرہا ہوگا ہاں سپیشلی جو غریب لوگ ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور بہت ایکسپیکٹیشن سے گورمنٹ سے لیکن ہر سیکٹر میں کوئی پوزیٹیف چنجز بھی آرہی ہیں لانگر ترمز میں لیکن وہ ایک غریب آدمی ہے he's not satisfied آپ مطمئن ہیں آپ نے ووڈ سے جی الحمدللہ میں مطمئن ہوں میوس ہے لیکن مطمئن ہے میں مطمئن ہوں یہ تو میوسی کے ساتھ مطمئن ہے آپ نے میڈم ووڈ ڈالا تھا جی ڈالا تھا کس کے ڈالا PTI کو PTI کو آگئی 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 مجھے بطائیں کہ آپ مطمئن ہیں آپ نے ووڈ سے نہیں کیوں کیوں کہ مزا نہیں آرہا مزا یہ جو مزا ہے مزا نہیں آرہا کیوں مزا نہیں آرہا کیوں مزا نہیں آرہا کوئی اچھی positive changes نہیں نظر آرہی یعنی آپ مطمئن ہیں ہاں نہیں ہاں ہاں دس کی بھی میں نے دیکھی ہے پندرہ تک تو میں بھی اپ وڈ کر سکتے ہیں لیکن ایٹی ٹو مچ ٹو مچ ٹو مچ تبدیلی ہے نا ہی تبدیلی ہے ٹھیک ہم اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ نے وڈ کس کو دیا تھا میں نے پی ٹی آئی کو وڈ دیا پی ٹی آئی کو دیا تھا تو اب کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ٹھیک لگ رہا ہے سکون لگ رہا ہے جو اس فکر سوچا تھا اس کے مطابق تو صحیح ہے ٹھیک ہے پانچ سال ان کو پورے ملنے جائیں ہیں اس کے بعد صحیح جو نتیجہ ہے وہ پانچ سال کے بعد ہی نکلے گا یہ پانچ سال کے بعد نتیجہ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ پہلے ہم جو دو سال آل موسٹ ہونے والے اس کی ایویلیوشن کر لیتے ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان دو سالوں میں ان نے کوئی کام کیا ہے ایسا جو آپ جس سے مطمئن ہو آم آدمی غریب آدمی مطمئن ہو نہیں وہ ٹھیک ہے بڑے کام کی ہیں مثلا انہوں نے کام ایک بڑے کاموں میں اسے دو بتا دیں ایک کام تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہیں غریب لوگ انہیں شیلٹر ہوم بنایا ہیں کہ یہ لوگ سڑکوں پہ جے لیٹے ہوئے ہیں اور بلکل ہی پورا تو دی پورا وہ سارے سب کو کور کر سکتے ہیں نہیں وہ تو جو نیدی ہیں جیسے دیکھنے ایک موقع تو ہے نا کم سکم ایک آدمی نے یہ سوچا کہ غریب آدمی جو ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کو کچھ حولت ملنی چاہیے اور اس کے علاوہ دوسرا دوسرا انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ جو کشمیر کا ایشو ہے وہ بیسے تو بہتر سال سے وہ چل رہا ہے یہ اتنی جلدی حال ہونے والا نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو جو اجاگر کی ہے پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ فورم ہے انٹرنیشنل اس کو بڑے اچھے طریقے سرد ہو یعنی آپ مطمئن ہیں میں آپ مطمئن ہیں یہ مطمئن ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا اور کیا وہ اپنے ووٹ سے مطمئن ہے یا نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا کس کو نہیں دیا یہ تو کنسرنی نہیں ہے ہمارے ووٹوں سے نہ حکومتیں آتی ہیں نہ جاتی ہیں بات وہ ہے جو آپ ڈیلیسٹک کریں یہ جو چھبیس جولائی کو چھے بجے کے بعد تین دن تک جس جگہ پہ یہ دھئی اور لسی مکس ہوتی رہی ہے پچیس اولائی چھبیس نے پچیس چلیں بیٹا پچیس کہنے چھبیس کہنے بعد یہ ہے یہ اسی کا کام ہے ہمارے ووٹوں سے نہ کبھی یہاں پہ حکومتیں آئیں ہیں نہ کبھی گئیں ہیں یہ اس دفعہ ساری چالیں اُلٹ ہو گئیں ہیں اتنا برا حال اس ملک کا ہو گیا ہے اللہ رحم کرے آپ غریب آدمی سے پوچھیں نا کہ اس کا کیا حال ہے ان کو تو خان صاحب کو تو فرق نہیں پڑتا وہ کہتے ہیں میں ایک انجیکشن لگاتا ہوں مجھے اُرے نظر آتی ہیں خان صاحب خان صاحب آپ ڈریں اس وقت سے جب قبر میں آپ کو حساب دینا پڑے گا بیس کروڑا عام کا دو کروڑ کو چھوڑ دیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں وہ الیٹ کلاس ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی کی بھی حکومت آجائے انہوں نے موج کرنی ہے لیکن خان صاحب کو اس قوم کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے نا اس کا حساب دینا پڑے گا what he did with this nation انہوں نے قوم کا اس در بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ انہوں نے کیا کیا ہے میں دیکھوں حاکم کس کے لیے ہوتا ہے قوم کے لیے قوم کون ہے عوام اتنی عوام ہے اتنی عوام ہے کومن پیپل آف پاکستان ٹوینٹی بلین تو ہوں گے نا کم از کم اتنے تو ہوں گے باقی تھوڑے سے آپ وہ ان کو ملا لیں کمی بیشی کر لیں مجھے بتائیں آپ نے ووڈ کس کو دیا دیکھیں میں میں نے تو ابھی آپ کو پہلے کہہ دیا بھی تھا کہ نہیں دیا ووڈ میں نے ضرور دیا تھا it was an inner story وہ میرے تک رہنے دیں میں بات کر رہا ہوں وہ جس کو بھی آپ نے ووڈ دیا تھا اس سے مطمئن ہے آپ مجھے لگ رہے آپ نے شیئر کو دیا دیکھیں میں نے شیئر چیتا کیونکہ آپ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر آپ مجھے چلیں مجھے آپ جھٹلائیں مجھے کنوینس کر لیں مجھے کنوینس کر لیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں کہ کہاں میں نے غلط کی کیا اس وقت چلیں ایم بی ریلسٹک آپ پی ٹی آئی کی ایم اے بن جائیں میں کام لا نا کریں مطلب میں تو بات پھر سن لیں آپ اس کو آن ائر کیجئے گا مجھے یہ بتائیں بیٹا مجھے یہ بتائیں ستر روپے میں پیٹرول تھا مجھے ستر روپے میں اچھا تھا کہ ایک سو بیس روپے میں اچھا ہے مجھے ڈیڑھ سو روپے میں ڈالڈا ایک کلو اچھا تھا یا دھائی سو روپے میں اچھا ہے مجھے پنتالیس روپے میں چینی اچھی تھی یا نوے روپے میں اچھی ہے مجھے ڈالے جو اس وقت سو روپے کلو میں اچھی تھیں یا دھائی سو روپے کلو میں اچھی ہیں مجھے بتائیں مجھے گیس بجلی پینتیس روپے یونٹ بل آرہا گھر کا بجلی کا میں آپ کے ساتھ سے بھی بات کرنا چاہوں گی آپ ووٹ ڈالا تھا آپ نے ووٹ ڈالا تھا مہنگائی ہوگی مطلب پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا جی پی ٹی آئی کو دیئے تھا لیکن آپ مہنگائی ہوگی جو چیز تین ازار کی تھی گندم ہم نے جو فروت کی تھی ہم نے باتیس سو روپے میں پار بیک بھی دیا تھا سو کے جی کا اب وہی گندم جو فورٹی سیونتھ ہنڈر کی ہوگی ہے یعنی وہی چیز ہر چیز جو کھا دیاں وہ مہنگائی ہوگی ہیں ادویات جو مہنگی ہوگی ہیں اگری کلچر ادوی جو ادوائیاں وہ مہنگی ہوگی ہیں دوسری جو انسانی دوائیاں وہ بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ہیں لوگ بھوکھے پھلاس میں بھا رہے ہیں اتنے یہ نہیں مہنگوی ہوگی ہے ہر چیز میں مہنگوی ہوگی ہے ہمیں تو بہت زیادہ امید تھی کہ الحمدللہ یہ گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے عمران ہاں بزادتے خود کچھ کوشکار ہیں لیکن جو نیچے ہیں وہ اچھے اور لوگوں سے جانتے ہیں انہوں نے ورڈ کس کو دیا تھا اور کیا وہ اپنے ورڈ سے مہنگوی ہیں آپ نے ورڈ دیا تھا کس کو دیا تھا تحریکن صاحب اب مزہ آرہا ہے نہیں مزہ نہیں آرہا مطمئن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا کیا کرنا چاہیے تھا دیکھیں میری بات سونا ہماری جو بیسک جو نیٹس ہیں یہی کہ مہنگائی نہ ہو ایک اہم آدمی کو یہی چاہیے ہمیں تو چاہیے کہ مہنگائی کام ہو اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا صحت پر ان کو چاہیے وہ بجائے یہ کرنے کہ میں یہ کر دوں گا اور میں سمجھ دوں کہ اس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے حملن کچھ نہیں ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں کیا وہ اپنے ووٹ سے مطمئن ہیں یا پر نہیں ہے سلام علیکم ووٹ دیا تھا جی بالکل دیا کس کو امران خان کو ایک بار پھر بولیں امران خان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے بولیں امران خان کو دیا تھا ووٹ اور اس نے بہت منگائی کی ہے لیکن پشتا رہے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے منگائی بہت کا لے گریب جو انسان جو پہلے گریب تھا وہ گریب سے گریب ہو گیا ٹھیک ہے اور جو امران خان کو کوئی فرق نہیں اس کے پاس پہلے بھی دولت ہے ٹھیک ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں امران صاحب سے میرے بانی کریں اور منگائی کام کریں آپ مطمئن نہیں اپنے ووٹ سے بلکل نہیں ہوں بلکل مطمئن نہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے اسلام علیکم ووٹ دیا تھا نہیں میرا ووٹ میں اس قابل ہی کسی کو سمجھتا کہ اس میں ووٹ کے قابل ہوں کیوں؟ یہ ایسے کرا سب لوگ تو کرشن میں شامل ہیں نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے بڑا جرم کر دیا آپ حق استعمال کرتے تو شاید کچھ اور ہوتا نہیں میرے ایک ووٹ سے قطرہ قطرہ سامندر بناتا ہے آپ کے ایک ووٹ سے بہت فرق پڑتا ہے ہے بھی دیکھیں گے سوچیں گے جو کوئی اس قابل ہوا تو اس کو ووٹ دیں گے اس قابل کب ہوگا آپ پہلے ہی امران خان صاحب کا دور دیں گے پہلے دوام ہی غلط ہے جی سو بندہ اور امران خان کے پیچھے ڈیڑھ سو بندہ نواز شریف کے پیچھے کسی کو کام ہی کوئی نہیں ہے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں نہیں آپ نے ووٹ نہیں دیا؟ اسلام علیکم ووٹ دیا تھا؟ جی دیا تھا اس کو دیا تھا؟ پی ٹی آئی کو آئی آئی پی ٹی آئی؟ آگئی؟ 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 سارے کام ہیں ابھی تو سٹارڈ ہے نا ابھی تو یہ نہیں کہ پانس سال پورے ہو گئے تو سٹارڈ میں بھی تقریبا دو سال گزر گئے نا اب سٹارڈ کرتے کرتے ہیں اگر تین سال گزر زنگے کہ یہ سٹارڈ ہے یہ تو نہیں کہہ سکنا ابھی تو سیحت کارڈ شروع کیا ہے یہ جو وہ شتر ہومش questão شکل ہوم بنایا ہے شیلٹر ہومکی باغ یہ کافی کام ہے اب کیا کیا گنوا ہے گرابل لوگوں کو اس نے پکڑا ہے پیدن ہیں سب فیدہ ہے جب یہ کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے تو ہمیں آسنا سے فیدہ ہو گئے ایک دم نہیں کہ اس کی لوٹیوی رقم ہمارے پاس آئے مطمئن ہے آپ بلکل مطمئن ہے یہ مطمئن ہے اور لوگ مطمئن ہیں یا پھر نہیں اس پر کریں گے بات لگن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ روئیے گا بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین آج پروگرام کا کہ ووٹ کس نے کس کو دیا اور کیا وہ اپنے ووٹ سے مطمئن ہے یہاں پر نہیں ہے آپ نے ووٹ دیا تھا ہاں جی کس کو عمران خان کو عمران خان کو تبدیلی کو ہاں جی آگئی 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 مزا آرہے ہیں ہاں جی صحیح چل رہی ہے ہاں صحیح چل رہی ہے مطمئن ہے آپ مطمئن ہے کوئی دو کام بتا دیں تبدیلی سرکار کے اچھے اچھے دو کام یہ بس پنجاب کی کمج یہ مضبوط ہونے چاہیے بس نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اچھا کام لڑی ہے ہونی چاہیے تو خواہش کا ازار کر رہے ہیں آپ اچھے کام بتا دیں آپ نے کہا مطمئن ہے آپ تو میں مطمئن ہونے کی وجہ جان سکتی ہیں کیوں مطمئن ہے مطمئن کام جو ہو رہا ٹھیک ہو رہا بھی تو کیا کام ہو رہا ہے جو بھی کام کر رہے وہ کام کیا ہو رہا ہے کام پاہ کام جو رہا ہے وہ سب ٹھیک ہو رہا ہے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے پڑھائی ہو رہی ہے مطلق پڑھائی ہے نہیں کوران خان کی بارے کی کی کسی بات مجھے اس سمجھ نہیں آئی اپکی بات بہت کب ourselves بہت کپ participated بہت کھے تعلیم پے کام ہو رہا ہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے پڑھائی ہے آپ نےں پڑھاہ کیا چاہ struggle میں نے series کو دیا مہنگائی ہو رہی ہے نا میں کہتا ہوں اس میں عمران خان کا تو کم ہاتھ ہے جو تاجر ویرادریوں نے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو پھر ان کو پکڑنا کس کا کام ہے وہ ہی تھوڑا میں نہیں صحیح ذرا نہیں کر پا رہا ہے کوئی اوپر چیک ان بینیس نہیں ہے چیزوں میں تھوڑا کنٹرول کر پائیں کچھ چیزیں بینیس ہو جائیں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی آپ مطمئن ہے اپنے ووٹ سے ابھی تک دیکھتے ہیں اسے پورا کرنے دے ٹیم اس کے بعد آپ کچھ بتائیں گے کہ پہلے کیا کر گئے وہ بھی تو کافی بیڑا گھر کر گئے ملک کا اتنے کردے لے کے گئے گئے ملک امید ہے آپ کو ٹھیک ہے کچھ مزید لوگوں سے بات کرتے جانتے کہ وہ مطمئن ہے مطمئن نہیں نہیں ہے اسلام علیکم ووٹ کس کو دیا تھا وٹ نہیں بنا لیکن سپورٹ نہیں کیا تھا عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا تھا عمران خان کا اتنے ووٹ نہیں دیا لیکن انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا یہ انہوں نے بتا دیا کیسے کیا تھا نون لیگ کو ہی کیا تھا بیسک عید دیا کیوں نون لیگ نے کیا کر دیا کام کر رہا ہے جو کان سے کام کرا دیا میرے بھائی مٹ میں سپورٹ جان رہی ہیں کیا سفر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کرایا ہے یہ عوام کے پیسے چھڑ رہی ہے منسوبہ ٹھیکے رہے ہیں آپ جاتے ہیں میٹوں پہ سفر کرتے ہیں؟ گی مطلب آپ مطمئن ہیں؟ سپورٹ سے مطمئن ہے چلیں ہاں لوگوں جاندے جنہوں نے ووٹ دیئے ہیں کیا وہ ووٹ سے مطمئن ہے یا نہیں ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ کے گلتی کر بیٹھے ہیں پی ٹی کو دے کے بہت بڑی گلتی کر بیٹھے ہیں اللہ جاندے پی ٹی کو ووٹ دیا تھا غلطی ہو گئی بہت بڑی گلتی ہو گئی اور آپ کے سامنے یہ دن دیکھنے پڑھ رہے ہیں ایم اے ڈبل ایم اے میں نے کیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ کس سبجیکٹ میں کیا ہے حفظ قرآن و الحمدللہ کس سبجیکٹ میں کیا ہے انگلیش میں میں نے کیا ہے میڈم انگلیش میں کیا ہے بائیوں میں ساتھ میں نے کمپیوٹر سائنس رکھی تھی بڑی جگہ سرگل کیا ہے مگر نتیجہ یہ آپ کے سامنے ہے مجھے تو وہ گانا یاد آگیا دل غلطی کر بیٹھا ہے غلطی کر بیٹھا ہے دل اب بول کفارہ کیا ہوگا اب کفارہ یہ ہے کہ یہ جنگ جلدی جان چھٹے کہ ملکیں لاڑ بہتر ہوں کوئی روزگار چلے بہت پیچھے بھی ہے وہاں بہت پیچھے اور ان کو سے یہ کوئی خوف خدا کریں رب سے ڈریں تھوڑا تھا مرنے انہوں نے بھی ہے جان ان کی بھی جانی ہے کل نفس نے جائے قتل موت ہر نفس نے موت کا ذاکہ چکنا بے شک ہر نفس نے چکنا ہے یہ مطمئن نہیں اپنے ووٹ سے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا پہلے یہ پوچھ لیتے ہیں میں نے بھی پی ٹی کو دیا تھا پی ٹی کو دیا تھا عمران خان صاحب پسند ہے پسند ہے آپ کیسا لگ رہا ہے دیکھیں سسٹم تو ٹھیک نہیں ہے گورنمنٹ جنسی ہے وہ ابھی اپنا وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی ہے جو کہ انہوں نے وعدے کیے تھے وہ ڈلیور نہیں کیا لیکن پھر بھی حب ہے امید ہے ہماری یہ ساؤتھ کورین کمپنی ہے وہ بزنس ہمارا بلکل ڈاون جا چکا ہے ہماری ایک پروڈٹ جو اس کی قیمت میں 50,000 ڈا فہو چکا ہے انکریز کر گئی ہیں پرائسیز انکریز کر گئی ہیں ہر کاروباری ہر بزنس میں چھوٹے سے لے کے بڑا ہر کوئی رو رہا ہے لیکن یہ کہ اوورال پاکستان میں یہی مستہ چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں ملال ہے ووٹ دے رہے گا ہے 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 ایک پر کیمرے میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ دیں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہے ہیں ملال ہے ملال ہے تکلیف ہے انہیں برا لگ رہے ہیں چھ� تو کیا اچھا نہیں لگ رہا آپ کو ووٹ دینے کے بعد باس یہ ہے کہ دنیا کے حالات جو دن پر دن دنیا کے حالات یا پاکستان کے حالات پاکستان کے سمجھ لے پاکستان کے حالات مطمئن نہیں آپ اپنے ووٹ سے یہ بھی مطمئن نہیں ہے انہوں نے بنان خان صاحب کو ووٹ دیا تھا آپ نے ووٹ دیا تھا 2018 کی الیکشن میں بلکل میں نے مراکہ صاحب کو دیا تھا بنان خان صاحب کو پیٹی آئی کو دیا تھا کیسا لگ رہا ہے اچھالا کرے بلکل اچھالا کرے اگر لوگ کہتے کہ مہنگائی اسٹرین بلکل مہنگائی تو ہوگی کیونکہ جو پچھلے جو گمرانگوزرے ہیں نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب عوزرداری صاحب جس نے جتنا بھی کرزیے لے ہوئے نا آج تو عمران خان وہی کرزیے آدھا کر رہے وہی سود آدھا کر رہے عمران خان تو اپنے ملک کے لئے کچھ کر رہا ہے اگر دو تین سال ہمارے اوپر یہ پریشانی ہے ٹینشن ہے تو ٹھیک کہ ہم لوگ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گو کئی بات نہیں لیکن آگے آلہ جون بہتر ہو جائے گا مجھے پورے عمران خان صاحب نے کرزیے لیے کرزیے لیے تو اسٹرین تو ملک بھی سارے کوکت خالی دھنا خالی پڑا ہوتا ہے خزانہ بھی خالی پڑا ہوتا ہے وہ تو مجبورت ہے کہ کرزیے لینے کے لئے آپ خود ہی سوچا کر میں آپ سے یہ سوال کر لوں نا آوان تو آر ترک کی رائے آپ کو دیتے ہیں اگر میں آپ سے سوال کر لوں نا اسٹرین میں ملک بھی سوال کر رہا ہوں نا ٹھیک ہے عوام جس پریشانی جس ٹینشن میں میں عوام کا تکلیف اپنا تکلیف سمجھ رہا ہوں لیکن اس ٹیم جو امراخان کے پاس کوئی آر چاہ رہا ہا ہی نہیں وہ کیا کر لے آپ مطمئن اپنے ووٹ سے بلکل مطمئن ہے بلکل مطمئن ہے یہ تو اسے گلہ کر لے جو گزرے ہو کمران ہیں وہ اسے گلہ کر لے جو آر ریک ہے ٹھیک ہے میں اور لوگوں سے جانوں گی آج آئی ویڈم آئی آپ سے بات کرنا چاہوں گی آپ نے ووٹ کیا تھا مالیکم اسلام ہم روڈ نہیں بلوک کریں گے آپ نے ووٹ دیا تھا نای میں نے کسی کو وart نہیں دی کیوں کس کو دیں گی کس کو دیں گی کس کو دیں گی کس کو دیں گی ابھی کچھ آئی ùی آئی نای آپ کی شئ Shh باہر باہر آپ کے حزمائن ہے بھائی ہے نہیں سر ہے میرے سر ہے ٹیچر ہے آپ کے جی چلے آپ ٹیچر سے پوچھ کے دیں گی بلکل ان سے پوچھ کے دیں گے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے ووٹ کس کو دیا تھا السلام علیکم بھائی ووٹ کس کو دیا تھا شیر کو دیا تھا شیر کو دیا تھا انشاءاللہ انتا بھی شیر کو دے گے یہ تو بہت دھڑھلے سے بولا شیر نے کیا کر دیا بہت کچھ شیر نے کیا یہ سب کچھ شیر نے کیا مہنگبائی نہیں تھی مہنگبائی نہیں تھی کسی کربار لوگوں کے تھے ابھی کچھ کچھ بان دے کربار نہیں ہے کسی کبھی لوگ روڈوں پر ہیں ٹھیک ہے یہ گریب وام کا اس نے کچھ حسات نہیں دیا کم بھوختانے دے اس نے نئی پشتوں نہیں دے نشتہ دے ہم ان کو پنجابی دے پنجابی ہیں آپ آپ پنجابی ہیں مطمئن ہے آپ میں مطمئن ہوں ہم نے دو ادھر کیا نام ہے ہم جس کو بوٹ دیا وہ دونوں جیتے ہیں شیر والے آپ نے بوٹ کس کو دیا تھا جی میں نے شیر کو دیا تھا شیر نے کیا کر دیا آپ نے بیڈے کو دیا تھا جی مطمئن ہے جی الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر اللہ جزاک اللہ خیر جی میں نے شیر کو بوٹ دیا تھا شیر کو دیا تھا شیر نے کیا کیا ہے عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے شیر نے کیا چھوڑ دیں اگر شیر نے پانچ سال نکال لیا تو شیر نے کام کر کے دکھائے ہیں ٹھیک ہے نا شیر نے موٹر وے بنائے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سامنے میٹرو ہے یہ دیکھیں مہنگائی اتنی نہیں تھی اب گریب بندہ ایک کلو چینی لے سکتا جتنی یہ مہنگائی کر دی آٹا دیکھ لیں تو خان صاحب نے اس کے ریٹ کافی کیو ہے گریب بندہ کیا کرے گا ہم لوگ جو روز جو روز پیسے لیتے ہیں جو روز مزدوری کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے جن کو روز آپ کے ساتھی بھائی سے کامنٹ لے لوں آپ مطمئن ہے یہ مطمئن نہیں ہے جی میں مطمئن ہے کیونکہ ہمارے خان صاحب نے جو کی ہے گائی ہونی تھی کہ ہوئی ہے تو انشاءاللہ صبر رکھیں ہر چیز نیچے آئے گی جو ملک پاکستان کو اتنی بڑی جگہ سے لے کر آئے ہیں نیچے ترکیز لے کر جا رہے ہیں پہلا سال مشکل تھا یہ دوسرا سال نیچے لے کر آئے ہیں آپ کیا وہ بول رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آرہی آپ تعریف کر رہے ہیں یا خلاف بول رہے ہیں کیا کیا ہے خان صاحب نے خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں کرزہ لوں گا تو میں اس دن خود کچھ ہی کروں گا خان صاحب نے کہا تھا پرانی ہو گئی بات پرانی پرانی ہو گئی اسی بات کو لے کر تو وورٹ دیا نا لوگوں نے اسی بات کو لے کر وورٹ دیا تھا کہ خان صاحب کچھ آئیں گے اور بریک کے بعد میں یہی سے کنٹینیو کروں گی دو ہزار اٹھارہ پچیس زرائی کو الیکشن ہوئے عام انتخابات ہوئے اور عام انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف اس کے نتیجے میں اس وقت وفاق نہ صرف وفاق بلکہ پنجاب اور خبر پختون خواہ میں بھی براجمان ہے لیکن سندھ کی بات کرے تو مامر پیپلز پارٹی ہے اور کے پی میں پاکستان طریقہ انصاف والے تو ہیں لیکن نون لیگ کی گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن میں تو موجود ہے لیکن ہم نے بات کرنے کہ ہم نے ووڈ کس کو دیا تھا اور کیا ہم اپنے ووڈ سے مطمئن ہیں یا نہیں آپ نے ووڈ کس کو کاسٹ کیا تھا جی ہم نے تو ووڈ جو ہے وہ نون لی کو کاسٹ کیا تھا لیکن یہ کہ اس سے مطمئن اس گورنمنٹ سے نہیں ہے ہم لوگ ووڈ آپ نے کسی اور کو دیا ہے مطمئن آپ اس گورنمنٹ سے نہیں ہے یہ کچھ کرنی رہی نا اس لیے تو اسے ووڈ نہیں دیا تھا اس لیے تو ووڈ نہیں دیا تھا پر کیسے کہ سکتے کہ یہ آپ کے سامنے جو جن لوگوں نے دیا وہ بھی رو رہے ہیں اور اسے بدویں دے رہے ہیں آپ کے سامنے ہی پورے پاکستان کا کیا حالت کر دی وہ تو مطمئن کھڑے ہوئے ہیں بھائی وہ تو کوئی وہ تو ایسے دکھا جو پی ٹی آئی آلے جنہوں نے غلطی کر دی وہ مطمئن نہیں ہے وہ مطمئن نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی اس سے بھی برا ہوگا جتنا اس سے زیادہ کیا ہوگا جو انہوں نے کر دیا آپ کے سامنے ہی ہے ملکی لاکھ نہ ہے آپ نے موٹ دیا تھا دیا تھا ڈیا تھا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو کیسا لگ رہا ہے چھککہ ایسا لگا کہ کیا بتاءتھو آپ کو چیٹیم سے باہر ہوگیا کئی اس پر ایجازہ شروع کیوں ہوں بس جو امید رکھی تھی وہ امید تو ماری ٹوٹکی اب نہیں اتنی جلدی کیسے ٹوٹنی چاہیے2 سال ہو گئے ہیں دو سال میں کچھنا کچھ پتا تو چل جاتا جو تاجر برادی ہیں ان سے پوچھے ان کی کیا حالات ہیں کیا پتہ چل رہے ہیں آپ کو پونے دو سالوں میں پونے دو سالوں میں جو چیز ساٹھ روپے کی تھی وہ آپ ایک سو پچاس روپے میں پرچیز کر رہے ہیں کہاں سے بیل لائے کہاں سے بیچیں آپ آپ سے میں پوچھا جاؤں گی آپ نے بھی ووٹ دیا ہی ہوگا دیتا سے کنوں دیتا سے نمران خانوں جنہیں خلے لائے سارا لوں چا کیا جنہوں نے جنہیں ارشام بتا دیتی ہے پٹرول بھی آر چیز موٹر ساکلاں گڑیاں ہر شہ تباہ چکیتے ہیں ووٹ دیا تھا جی دیا تھا کس کو دیا تھا نون لی کو دیا تھا نون لی کو دیا تھا شیر نے کیا کیا تھا جو ووٹ دیا تھا شیر نے الحمدللہ پندرہ سال اکومت کی ہے پنجاب میں دس سال کی ہے پنجاب اچھا تو پنجاب کا نقشہ بدل کے رکھ دیا آپ دوسرے پنجاب کو نیا کر دیا ہے آپ کھینچا اور نیا پنجاب ڈالیں پنجاب کا کمپیرزن کر لیں پنجاب کا دوسرے سوپوں سے تو آپ کو باز جا فرق نظر آئے گا یعنی عمران خان صاحب صحیح کام نہیں کر رہے میرا خیال عمران خان صاحب نے تو آپ نوٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی آجائیں میڈم آگے آجائیں تاکہ ہم آپ سے بات کر سکے آپ نے بھی ووٹ کاش کیا تھا جی کیا تھا کس کو کیا تھا ہم کسی کے گینس میں نہیں جاتے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عمران بن اچھا نہیں آئے لیکن موجودہ حالات دیکھیں سپیچ سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا کشمیر کے پر بات کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے امریکہ بھی بات کرتے ہیں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے غریب عمام کہاں جائے اس سے روٹی کھائے گی امریکہ سے کھائے کشمیر سے کھائے آپ مجھے بتائیں کیسے لوگ کریں جب آپ نے ووٹ نے دیا تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتی آپ نے دیا نواز شریف کو ووٹ دیا ہے وہ تو آئے نہیں آئے نہیں ہے تو وہ جب سیلیکٹڈ میڈم سیلیکٹڈ جب ہو چیز تو وہ پھر کیسے آپ دیکھیں لیسن آپ بتائیں ہر چیز اس نے مہنگی کی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیز میں کچھ جوب کرتی ہوں مجھے پتا کہ کیسے میں ہنڈل کرتی ہوں میرے چار بچے ہیں بچے پڑتی ہیں میرے میرے ہسپنڈ نہیں ہے میں جانتی ہوں میں کیسے ہنڈل کر رہی آٹا خرید سکتی ہیں آج کے دور میں آٹا خرید کیسے خریدیں بتائیں میں تو نہیں خرید سکتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو جناب جی اس کو سیٹ کر دیا ہے کیسے کر دیا بتائیں وہی پی ٹی آئی کو ووٹ کس نے دیا تھا وہ ذرا سامنے آجائے میرے بھائی آپ نے ووٹ دیا تھا آجائے جناب ادھر آجائیں تاکہ میں آپ سے گفتگو کروں پیٹے کو ووٹ دیا تھا کیسا لگ رہا ہے الحمدللہ مطمئن ہے مطمئن ہے شکر الحمدللہ کچھ دنوں تک انشاءاللہ بیتری ہو جائے گی کتنے دنوں تک امید ہے دو سال مجھے بتا دے میں اپنا کلینڈر سیٹ کر لوں تقریبا دو سالوں میں انشاءاللہ اور دو سالوں میں پھر ایک سال بعد تو ویسے الیکشن آجائے مشکل ہو رہی ہے بھی سیکھ ہو جائے گا سب سیکھ ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا امران آئے گا کتنی حوپس تھی لوگوں کو کہ امران آئے گا ہم نے ووٹ نون کو دیا مان آپ بلے سے رہی ہیں اس لیے امید تھی نا چلیں ہم نے غلط دے دیا تو وہ اچھا دیتا اچھا کام کرتا اچھا آتا سنتا لوگوں کی اب دیکھیں اگر آیا ہلو ہلو اگر آیا ہے نا ٹھیک ہے ہم نے دے دیا جس کو دینا تھا چلیں ہم نے اس کو بھی اب مان لیا لیکن اگر آیا ہے تو عوام گا تو پچھ کرے نا ٹھیک ہے میں اور لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے حق ہوتا ہے عوام سلیکٹ کرتی الیکٹ کرتی ہے عوام سلیکٹ نہیں الیکٹ کرتی ہے عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے نماز شریف کو دیا ہے کھلے دل سے کہتا ہوں لیکن جو کونگر ویرس میں آیا ہوا ہے نا وہ اس عمران خان نے غریب عوام پہ کرونا ویرس پھیل دیا ہے لا دیا بلکہ کرونا ویرس عمران خان سب لے کے آئے ہیں یہ ادر پاکستان میں ایسے ہو گیا ہے غریبوں پہ ایسے ہی آیا نا غریبوں پہ آگیا ہے بیماری سمار رہا ہے وہ بہنگائی کے بات کر رہے ہیں بہنگائی کی وجہ سے ہاں جی روٹی پوری نہیں ہوتی ہے بندہ کیا کرے بجلی کے بیل گیا اس کے بیل دیکھے نون لیگ نے ایسا کیا کام کر دیا جس کو وڑ آپ کو وڑ نون لیگ کے دور میں یہ کام نہیں ہوا تھا کوئی عوام بوکی مری ہے کبھی مہنگائی ہوئی ہے کہیں بھی کوئی مہنگائی نہیں ہوئی یہاں بھی اس حکومت میں مہنگائی ہوئی غریب بندہ کیا کام کرے چھیک ہے اور لوگوں کا سبات کرتے ہیں ہم نے اندہ بھی نواز شریف کو وڑ دینا ہے امران خان حکومت کر ہی نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے جو مرضی ہو جائے امران خان یہ نواز شریف کے میرے بانی جو لاہور کے روڈ اور یہ کیسا نظام ہے آپ کیا علی لاہور کا پنجاب کا پنجاب کا کوئی علی نہیں وہ جو وزیر ایالہ صاحب سردار اسمان بوزدار صاحب اس کا تو نام ہی نہیں آتا ہمیں نام ہی نہیں آتا میں آپ کو یاد کر آ دوں سردار اسمان بوزدار صاحب اور لوگ سے بات کرتے آپ نے موٹیز کو دیا تھا میں نے نون کو دیا تھا نون کو دیا تھا آپ تو جنون ہیں جنون ہے جنون ہے جنون ہے جنون ہے جنون ہے نہیں ابھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جنون نہیں ہے ہر بندے کو پریشان کر دیئے انہیں گریب آت بھی کدر جائے آپ اپنے ووٹ سے مطمئن ہے آپ کا ووٹ کام تو نہیں آیا کیونکہ گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی ہے گورنمنٹ پی ٹی آئی ہے کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ نیکس ٹیم وہ شیر ہی آئے گا شیر آئے گا چلے نیکس ٹائم پتہ نہیں کیا آئے گا شیر آئے گا بلہ آئے گا تیر آئے گا کون آئے گا یہ ہم بات میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی جو ووٹ دے چکے ہیں ان کے حالات کیسے ہیں اور وہ کیا تجزیہ پیش کر رہے ہیں اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدی دا عام آدمی کی آرہ تو بہت ضروری ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ووٹ بہت مانے خریز ہوتا ہے آپ نے دو ہزار اٹھارہ کی عام انتخابات میں ووٹ کس کو دیا تھا ووٹ نون لی کو دیا نون لی کو دیا تھا تو ہونو نے کی کار لیتا وہ خود سوی سمیدے ہو کیوں کیوں نہیں اگر آئے ہر بندہ سمیدے ہو کیوں کیوں نہیں آئے آپ مطمئن ہیں اپنے ووٹ کے ساتھ وہ میں دیتے مطمئن کسی نون لیگن ووٹ ہیتا پھر نون لیگن ووٹ دے آنگے اگلے پاند سالوں میں دے آنگے بلکل کیوں تو آئی نہیں پی ٹی آئی عمران خانے جرا ہے جھوٹا اور جوٹ ہے جب آپ نے ووٹ ہی نے دیا تو پھر امران خان صاحب آپ کو پتہ کیسے جل گیا کسی نون لیگن ووٹ دیتا ہوئی دے پشتا رہے نے اکڑے خوشنے خوش بھی ہیں لوگ بہت مطمئنی ہیں ہاں زمانہ چاہیے دے ڈیڑھ سال دے بچی آگا 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 نہیں ہے تو پھر گل کر لو پھر ایکسی پرسینٹ گئی آپ لوگ کا نہیں کیا مگیا ہوئی تس جو جھوٹ جو امران خان جڑی کہلی معران خان وہ ہی جو ہیں انہوں نے اسے چوٹائے جاونا دے آنی ہے ترین سال تو ہنواز شریف نہ بوٹ دے ہیں آ شایر ہی ہی سی اللہ دے بڑھے سالے جی ہی ہی جو ملک لوگ فرحی کروکے گانگیا ہے سالے بات میں گزرا لے رہے نالا بندہ وہاں چھا گزرا اللہ اکیلہ سیدا انشاءاللہ چوں بڑی بنا وانگیاں کوئی شہر دی انشاءاللہ این دلیر تھے بندہ ہے نا ہوئی ہیں بندی ہو امریکہ دیا اکچا کر پاکے تے گال کرنا رہا ہے پوری دنیا نے اپنا ہے حاصل کی گیتا حاصل کی گیتا ہے پان سال ہوں دے ہو تو سایی ہوں نہیں پڑکو ہے تری سال ہیں ہوں نے دیتے ہیں تمام سال میں کیا بنا دے کچھ ٹائم دینا چاہیے کچھ ٹائم دینا چاہیے کچھ ٹائم دینا چاہیے عمران خان زندہ بعد عمران خان زندہ بعد عمران خان زندہ بعد جذبات ہے لوگوں کے جذبات ہے ٹھیک ہے آپ آگے آجائے آپ ہمارے میاں والی کا ہے عمران خان زندہ بعد عمران خان متمہ رہے اسی کو آنا چاہیے وہ آ چکے آ چکے آ رہے مطمئن ہے؟ ہاں مطمئن ہے بالکل ٹھیک ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ عمران خان مطمئن ہے؟ ہاں جی مطمئن ہے مطمئن ہے؟ پھر ایک بھائی مطمئن ہے ان کا تین دبا ہو گیا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ عمران خان کو عمران خان کو کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے موسم یا عمران خان صاحب؟ کیونکہ یہ جو پہلے کرپ لوگ تھے انہوں نے عالات کو امراد کیا ہوا ہے عمران خان صاحب صحیح کریں گے تو اتنے جلدی کیسے صحیح کریں گے ووٹ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے ووٹ ہمارا حق ہوتا ہے دیا تھا؟ دیا تھا کس کو دیا تھا؟ نون لیک کو نون کو نون کو شیر کو نواز شریف کو شیباز شریف کو کیونکہ لگ رہا ہے؟ بڑا اچھا مطمئن ہے؟ ہماری جان بھی ان کے لئے قربان ہے یہ صحیح پکے نون لیکی ہیں نا جی بالکل آپ نے ووٹ اس کو دیا؟ پٹی آئی کو آگئی؟ جی کیسا لگ رہا ہے؟ بہترین ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے؟ جی زندگی صحیح ہو جائے گی؟ ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی سیٹ سیٹ ہو جائے گی زبادست شیح ہے اور لوگوں سے بات کرتے ہیں بابا جی ووٹ کس کو دیا تھا؟ بابا جی ووٹ کس کو دیا تھا سر؟ پٹی آئی کو پٹی آئی کو کیسا لگ رہا ہے؟ باچھا لگ رہا ہے صحیح ہے مطمئن ہے آپ؟ بلکل صحیح کام کیا ہونے؟ بلکل صحیح صحیح کر رہے ہیں اور لوگوں سے بات کر رہے ہیں جناب ووٹ دیا تھا آپ نے؟ بلکل دیا تھا کس کو؟ پٹی آئی کو کیسا لگ رہا ہے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے فخر محسوس ہو رہا ہے؟ بلکل فخر محسوس ہو رہا ہے؟ کس پہ؟ آم انسانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے بہین ڈا سینس آپ آپ نہیں ہیں؟ میں بھی آم انسان ہوں لیکن میں شاہد ثونہ سا زیادہ ایڈکیٹر ہوں دیٹکن سی بہین ڈا سینس آپ کے مولک کا جو دیوالیا نکلا ہو ہے پٹی آئی پٹی آئی تشکر ورائے پتا ہی ٹائی مطمئن ہے؟ میں بہت مطمئن ہوں اس کو اللہ چاہے اللہ نے چاہا دس ہال اور دے یہ آپ کو دنیا کے اوپر تک لے کے جائے امران خان پسند ہے آپ کو بلکل پسند ہے کوئی لائن کہیں گے امران خان صاحب کے لیے محبت سے امران خان you're my hero i love you my family loves you as well امران خان صاحب کے لیے نارے شیر کے لگ رہے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا میں نے نون لیگ کو نون کو اب چونون آ گیا اب جنون ختم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ آگے آ جائیں ووٹ دیا تھا امیران خان کو ا stanie امیران خان کو دیا ہے امیران خان کو دیا؟ تو آپ اُتنا شر mãe کیوں رہے ہیں آپ کھل کے بولے امیران خان کو امیران خان کو دیا ہے لیکن پریشان ہو کے پیو دیا ہے پریشان ہے آپ؟ زرا کیامرا ان کی پریشانی دکھا ہے کیونکہ اس نے کام نہیں کیا ہے اس نے جو پہلے ہوا دکھئے تھے اس نے کپلیٹ نہیں کیا ہے کچھ نہیں کیا؟ میں بسیکلی وزیرستان کا ہوں لیکن پیشاور میں جو پیارٹی کا پلاننگ ہے وہ زیرو ہے پیشاور کا کیا حال ہے پیشاور کا کچھ میں نے بہت بچپن میں پیشاور دیکھا اس لیے پوچھ رہی ہوں زباب اور پختانے دے میں نے بہت بچپن میں دیکھا ہے پیشاور کا بلکل بیڑا غیر کے اس کا پیارٹی سیسٹم جو پلاننگ ہے وہ سب کچھ زیرو ہے پہلے تو آپ یہ سوچ رہے تھے کہ مطلب خان صاحب آئے گا ہمارا ملک پروگرس ہوگا آگے اچھا نہیں لگ رہا اور کس کو اچھا لگ رہا جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا یہ بھی دیکھیں گے جانیں گے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے نولی کو ووٹ دینے والے کس حد تک مطمئن ہے زیاری بات ہے کچھ اور لوگوں نے بھی ووٹ دیا ووٹ دیا تھا ووٹ پٹھائی کو دے دیا بلے والا کچھ سمارتا تھا اٹھا کے گراؤن سے باہر اس کو دے دیا آپ کیا کروں میرا مجبورتہ میں اس کو دے دیا آپ کیسا لگ رہا ہے آپ اچھا لگتا ہے کیا ہو گیا صحیح ہے آپ نے کس کو ووٹ دیا تھا نواز شریف کو چلے گئے باہر چلے گئے آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے کیا کریں گے آگے وہ آگے گے اگلے پانچ سالوں میں آ جائیں گے دوبارہ ووٹ کس کو دیں گے نواز شریف کو نواز شریف کو اور لوگوں سے جانتے ہیں ووٹ کس کا ہے ووٹ بہت اعمید کیا ہمیل ہوتا ہے ووٹ بہت عام سی چیز ہے نا لائن میں لگے ووٹ ڈال دیا ووٹ ووٹ اتنی عام چیز نہیں ہے یہ بڑی سوٹ سب سے سب سے پاورفول چیز جو ہے وہ ووٹ ہی ہے اور ووٹ کی طاقے سے یہ تبدیلی بھی جائے گی سنامی بھی جائے گی مہنگائی بھی جائے گی اور یہ جو کچھ آ رہا پاکستان کے ساتھ جو رہا ہے سارا کچھ ووٹ کی طاقے آپ مجھے بتا دیں بھائی آپ نے ووٹ ڈالا کس کو تھا دیا کس کو میں تو ایک پروفیشنل ہوں میں تو کس کو ووٹ دینی ساگا تھا کیوں پہ تھا بس میرا بھی تعلق کچھ آپ سے ہی ہے دیوٹی پہ تھے آپ ہاں نہیں آپ نے تو ووٹ دیا نہیں آپ نے تو تبدیلی بنانے میں اور لجانے میں اور کسی میں حق دانے کیوں مطلب کرنا چاہیے تھا گلٹی ہو رہی ہے نہیں گلٹی ان کو ہو رہی ہے جن نے ووٹ ڈالا ہوا ہے جن کو شوق تھا تبدیلی آئے گی سنام میں آپ نے ووٹ دیا تھا آگے آجائیں میں نے ووٹ دیا تھا میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا پاکستان پریگن صاحب عمران خان صاحب جی جی مطمئن ہے الحمدللہ میں اس کی آنسٹی الحمدللہ میں اس کی آنسٹی سے مطمئن ہوں وہ آنسٹ ہے اس کا اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ آنسٹ ہے اور جو اگر آپ ابھی آپ ملک کا دیکھ لیں انٹر نیشنلی تو اس میں زمین آسمان کا فرق آیا ہے ٹھیک ہے میں ایک والکل لوگی آپ مطمئن ہے جس کو ووٹ دیا تھا آپ نے میں نے شیر کو ووٹ دیا تھا مطمئن ہے جی میں ہے مطمئن ہے مطمئن ہے کیسいて شیر سے آپ مطمئن ہے جی مطمئن کیسے شیر سے آپ عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان iniz قبال مطمئن ہے اپنی اپنی آراء اپنا اپنا پوائنٹ افیو آم آدمی جو ووٹ ڈالتا ہے اس کی آواز آج کی پروگرام میں آپ تک پہنچائی فروہ وحید کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ